تو یہ باتیں کرنا کہ end of era یہ زیادتی ہے اپنے ہیروز کو زیروز نہ بنا ہم بابر کے خلاف بات کرتے ہیں ہم شان وسوس کے خلاف بات کرتے ہیں ہم عزوان کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑی کہ انہیں ٹیم سے نکال دیں وہ ہیں آئیں گے فارم میں واپس آئیں گے جو گلتی کریں چھوڑی چھوڑی بات کر کے ہم اپنے طور پر ادھر آگ پر سامنے بات کرتے ہیں انہیں وائچ مسیج چھوڑ کے کہا یہ گلتی کرو بابر یہ مت کرو جیسے کل والی ویڈیو میں کہنا بھول گیا جو آج رزوان سے گلتی ہوئی جب شورٹ پچ کرارا تھا تو فلڈر آف سائٹ پہ نہیں ہوتا ہے بیٹسمنٹ کو بولرز کو دراتے ہیں کہ سر پہ مل لگے گی یا یہاں پہ رپ پہ ہے کسلیوں پہ تو ادھر فلڈر رکھتے ہیں ادھر کا در ہوتا تو بیٹسمنٹ ایسے جاتا ہے بول پہ تو چانس ہوتا ہے سلپ لگنے کا سلپ میں اور کورٹ بینٹا یہ اس سے مستیک ہوئی لیکن کپتانی اچھی کری اس نے تو میرے بھائیو سبر رکھو اگر وہ ٹیسٹ چیمپنشک پہ فائنل میں نہیں آتے ہو کیا ہوگا کیکٹ ختم ہو جائے گی نائنٹی سیکس میں جب شری لنکا نے آسٹریلیا کو ہرائیت نا لاہور کا زافی میں فائنل تو انٹرویوز ہوئے تھے تو جب مارٹ ٹیلر سے انٹرویو لیا نا کیکٹ ختم نہیں ہوئی ابھی ہم اگلے ورلڈ کپ بھی تیاری کریے تو کیکٹ ختم تھوڑی ہوئی یہ ایٹ سیریز آ رہے نا یہی تھے نا جو ابھی آپ ورلڈ کپ کو چھوڑے ہیں انگلینڈ کے اگرنس آسٹریلیا کے اگرنس ابھی دو دن میں آپ جو ونگلہ جیس سے جیتے تھے تو جب ہر چیز صحیح تھی اب انہیں آپ بھاگ کرنے کے بات کریں اوہ پروگرام چلیں ٹی وی پہ مجھے کلپ بھیج دیتے ہمارے سبسکرائبرز کہ دیکھیں جی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ایسا نہ کریں اپنے ہیروز کو زیرو نہ بنائیں چاہے وہ ہمارا ہیرو بابر وہ زیرو نہیں آئے کرے گا گلتی کر رہا ہے نا گلتی انڈین ٹیم بنانے والوں سے ہوئی کہ آپ نے دو فاز بلگ کھلا دی اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ورات کھولی دوش شرما اینڈ او فہرہ اوو سپینڈر ایشوین پینش بول نہیں پا رہا تھا اب آپ کو بتاتا ہوں اپنا اوپینین دے رہا ہوں ابھی دو یا تین مہینے پہلے کی باتیں یہی ممبئی کا گراؤنٹ ہے نا جہاں پہ ریسپشن ملا تھا آفٹر دیلی جب ورل ٹی ٹوئنٹی جیتے تھے آپ تو اس ٹائم کیوں نہیں بولا کہ بس اب انہیں تینوں فارمٹ سے ہٹ جانا چاہیے جنے جنے بھی لی تھی ٹی ٹوئنٹی سے اصل میں مافی کے ساتھ کینسر کا علاج ڈسپین سے نہیں ہوتا ہے کیمو لگتی ہے صحیح نا آپ لوگ ایک دن میں زیرو تو بنا رہے ہو لیکن جو پیچھے پرفارمسز ہیں وہ آپ بھول جاتے ہیں ہارے نا ٹری زیرو اس لیے آپ لوگو آپ لوگ گصے میں تھوڑا سا تھوڑا سا ذہن یوز کریں یہی رویش شرمہ یاد جو ورل کپ میں بھی اپنا پچاس ہو رکھے اور ٹیس میک میں انگلینٹ ہلا سو کر رہا تھا اس نے یہی ورات کھولی ہے جس نے احمد آباد میں ایک سو سی کر رہا تھا احمد آباد ہے احمد آباد میں ایک سو سی کر رہا تھا اب اس سے رنز نہیں ہو رہے تو آپ بولیں اس نے یہ ٹائم پہلے بھی دکھا ہے بابر نے بھی مجھے بار بار بابر بابر کا نام اس لیے لینا پڑھ دا ہے کہ ہمارے ملک میں ہے نا بابر کو اچھی پیچز ملی ورات کو اچھی پیچز نہیں ملی ٹرن ٹرننگ ٹرننگ ٹریک ٹرننگ ٹریک یہ بنواہ کون رہا ہے یہ دیکھیں نا آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ پہلا ٹیس مچ حالے بینگلور میں چاہت جی کے غلط فیصلہ ہوا فاغ بولر نہیں آؤٹ کر دیا سترہ آپ نے ایک دم ٹریک بٹن دبا دیا اس پین ٹرننگ پچھ ٹرننگ پچھ کیا ہوا دوسرا بھی ٹیس مچ آپ آگیا جہاں ٹو فیفٹی نائن کرے انہوں نے آپ لیڈ نہیں لے سکے آپ ایک سو ون فیفیس سٹس پہ آؤڑ ہوگا تو گلتی کہاں پہ ہوئی بیٹنگ میں بیٹنگ کوچ کون ہے آپ کا مجھے یہ تو بتائیں انڈیا کا بیٹنگ کوچ ہے کون جو یہ نہیں بتا پا رہا کہ ٹیسٹ کرکٹ سیشن تو سیشن ہوتی ہے بس ہر اور میں بارہ لن بنالو دس لن بنالو یہ کوئی کرکٹ ہے یا ابھی بات کیا ہوا رہی ہے ویراک کو نکال دو رویت کو نکال دو ایشوین کو نکال دو ہے ان کے جیسے کوئی آپ کے پاس کیا ابھی شک کو لائیں گے ٹی ٹوئنٹی پلیئر کو بتائیں ہاں ہوجارہ کے لیے میں نے کہا تھا کہ آسٹریلیا سریز میں ضرورت ہے کیونکہ وہ وہ پلیئر ہے جو رکنے والا ہے جو پورے نوے اوہر کھل جائے ایک دن آپ لوگ کے پاس اس وقت وہ جو سوچ تھی نا کہ لمبی بیٹنگ جنے والے پلیئر وہ آپ نے چھوٹی بیٹنگ کرا دی وائٹ بال کی وجہ سے وائٹ بال میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو بال پر جانا پڑتا ہے ٹیسٹ میک میں بال کو آنی دیتے یہ فرق ہے آپ کی پسند کا گفتان ہے تو لڑا ہے اور آپ کی پسند کا نہیں ہے تو وہ گھنٹے کا گھنگ ہے ٹھیک ہے اور آپ کی پسند کا نہیں ہے تو آپ نے اس کی پرفارمنس بھی دکھانی ہے وہ فائٹ کر رہا تھا اس میں گریڈ تھی کیا بیلنس تھا کتنی سیٹنگ میں پھر زیمپا دیری لیے اتنا بھاری کیسے بڑھ گیا یہ ایسی کونسی توپ توپ کا گولہ اس نے بھیگا کہ ٹانگیں بھی پیشے کہیں خود بھی وائٹ فوٹ بے گیا اور بھول ایسی کی طرف سامنے نہیں ہے تیرے پاس کچھ بھی کیا اچھا بھئی آج ہے سرپرائز یہ کہتے ہیں پیشنس کے ساتھ اپنے رج ماننا اس کو پیشنس اور اپنے رج کہتے ہیں رنہ بول اگر تم کھیل رہے ہو تم تو دونوں بھائی ہو تمہارا تو مشہور ہے کہ ایک سو باون پہ زفر اور اس کے بعد دو سو رنگ کی پارٹہ چیل بھر کدھر گھنٹے کی پارٹہ چیل جیمپا کی بول پہ بولڈ ہو گیا وہ آگے کی بول پیچھے کھیل رہا ہے جیمپا کی غلطی ہے نا کیوں گرائی اس سے اس کو نہیں پتا تھا اس سے آسان بول ہی نہیں تھی اگر کوئی صحیح میں وہ سیٹ ہوا ہوا بلے بات ہوتا نکل کے مارتا سامنے موسکل سے تو یہ پچھ پہ گھڑا ہوا تھا سانس بھی نہیں لے رہا تھا کیونکہ بیلڈ بھانی بھی تھی پیٹ زیادہ آگیا ہے بات سیدھی سی کانی یہ ہے تاں گے ہی نہیں ہے فٹ ہی نہیں ہے آپ آپ پورے اتار ہی نہیں رہے تین گنڈے کے گیم کے اوپر تین گنڈے گھڑے رہنا ہے کیونکہ جب رزوانو بابر کھیلنے آئے تو آپ کے لٹیا ڈوبی بھی تھی ان کے پاس پورے ڈائن تھا پوری ایکسپیٹیس تھی پوری کبیسٹری تھی پوری فیڈکس تھی پوری سیڈنگ تھی پورا آشیروات تھی پورا بھکاپتہ پورا سیلف کانفیڈنس سائن کے اوپر سر لوگ جانتے تھے کہ یہی مارے گیران ایک سے دو پلے پر واللی آرہی وہ تو چالیس اکتالیس رن تک محمد رزوان صاحب کا مازرک چاہتے ہوئے انہوں نے کی اوپ اسٹم کی بولے کھیل بھی رہا ہے تو ایسے جیسے موہ کہیں جسم کہیں اچھا ہم نے آج ایک سرپرائز رکھا تھا اور جان کر ہم نے ہیڈنگ میں بھی نہیں لکھا آج آپ سب کو بتائیں کیا آج پیدا کون ہوا آج وہ پیدا ہوا ہے جس نے لوگوں کی ساسے روک دیں یقیناً وہ ایک دو میچوں کا غصہ ہے جس نے باقیوں کے پیدا ہونے پر لانت دے دی کہ میں آخری آدمی ہوں میرے بعد اب اب اس سینچری میں کوئی مجھے ایسا تو نہیں آئے گا نہیں میرے بعد کوئی سینچری مار بھی نہیں پائے گا ایسی کیسی میں نے مار دی ٹھیک ہے اور جب وہ مارتا ہے تو یقین کرو لوگ اپنے پیمپر تک پکڑ کے بھاگتے ہیں کہ آپ پیمپر بھی نہ ہوتار دے کہ یہ مارے گا وہ ہی ساب ہوں ہیں وہ ہی ساب پیدا ہوں ہیں ٹھیک ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ کل میلون میں کوئی نیا ہاتھ بھی اس سے کوئی ٹیگ نہیں چھین سکتا ورنہ اتنے میچز جتوا دو یار وہ وہ اچیف کر لو آئی سی سی پلیئر آف دی پورنمینٹ تی ٹوینٹی کا بیسٹ ایوریس ٹھیک ہے اس پن نہیں کھیلی جاری تو ایک اکیلو اس سے نہیں کھیلی گئی رینگ ٹرنر پر بوسوں سے نہیں کھیلی گئی پہلے سے نہیں کھیلی جاری اس سے یہ تو ہو گئی کرکٹ کی بات ہے کرکٹ کے مت والوں کو چانے والوں کو دنیا والوں کو جو فلیورز اس نے دی ہیں وہ کسی کا باپ نہیں دے سکتا بھائی یہ ہو گئی ادر دین کرکٹ اچھٹو دیکھے یار کسی کا اتنا فیم کسی کی اتنی فین فالوئنگ اگر اس کھیل سے جڑے آدمی کی کبھی کسی نے دیکھی ہے یا کوئی چیلنج اور شرط لگا سکتا ہے کہ اگلے پانس سال میں بھی وہ دیکھ لے گا اتنی تو آجو بھائی وہ بیٹھ لگا لو ہم تیار ہیں ویسے شرط لگانا نہ تو اچھی بات اور نہ ہم لگائیں گے زب زبان کی لگا لو بیرات ایک ونڈر ہے ایک ونڈر ہے اور ایک ونڈر ہے اور ایک ونڈر لگانے والے کرکٹ کے ونڈر بھی ہے وہ کیونکہ وہ انڈین کرکٹ کو پلیئرز دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں دیکھیں کہ جہاں جیت کی لذت ہے نا اس کے پاس وہاں کڑواں گھوٹ بھی پینا چکاتا ہے آپ کو وہ اور وہ پی رہے ہیں لوگ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بہت ہی ساری چیزیں گھر دی ہوں مگر آج کے دن اس نے یہ بتایا کہ اگر آج میں نہ ہوتا ابے تو پھر کرکٹ کے اببو ہوتے کون یہ بتاؤ میرے تم تو اس کا ہونا جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتا ہے اور آزم نے اچھی انڈر کے لیے بہت ایک باڈی اور بہت ان کا زبردست ہے مجھے بڑا سخت افسوس ہوتا ہے کیونکہ جب میں سوشل میڈیا پہ ریاکشن دیکھتا ہوں کہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ فر ایکسامپل لسیننگز میں اور اس کے پاس جو ہمارے کی بورڈ واریئرز ہیں جو کہ ان کے اوپر لانتان کر کے اور بھاگ جاتے ہیں یہ اصل میں ایک تو اپنا کیریکٹر دکھاتے ہیں پاکستان کو زیادہ ضرب ٹھےز پوچھا رہے ہیں کیونکہ اگر کہیں سے غلطی سے آپ کو ایک سپر سٹار ملی گیا ہے تو اس کی عزت بھی کرنا سیکھیں سو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر میچ میں اور ایک آپ ایک سوفٹ ٹارگٹ بن جائے کہ نہیں جی ہم نے انہی کو لطاڑنا ہے کیونکہ نام بڑا ہے تو اس لیے جو ہے وہ لوگ ہمیں زیادہ سنیں گے سو کوئی تھوڑی سی اکل کریں اور تھوڑی سی ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کریں بابرعظم کیا فارم میں ہونا پاکستان کے لیے بڑا ضروری آج اچھی انکس کھیلے وہ اور امید یہی ہے کہ آگے چل کے وہ ان پچس پہ جو کہ ٹف بیٹنگ پچس ہیں پاکستانیوں کے لیے سکور کریں گے کرکٹ بورٹ کیا کرتا ہے یہ فالتو فالتو لوگوں کو پچاس پچاس لاک جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کو اٹھا کے پچاس پچاس لاک رو پہ دے دیتا ہے جو بھی کوچز ڈریس میں ڈومیسٹک کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کی سیلرییاں دیکھو جا کے ٹھیک ہے جو لوگ کرکٹ بورٹ میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں دیکھو جا کے ان کی ان کی اوقات سے زیادہ ان کو پیسے مل رہے ہیں گراؤنڈز ہمارے پاس ہے نہیں اب کراچی میں ایک دو گراؤنڈز ایسے ہیں جب ہم کھیلتے تھے اس نے فرس کراچ کرکٹ کے میچز ہوتے تھے ابھی بھی وہاں پہ کچھ زونل کے میچز ڈسٹک کے میچز ہوتے ہیں اب حالات دیکھو سینئر ڈسٹک کے میچز ابھی ہوئے جن گراؤنڈز میں کراچی کے یا پورے پاکستان میں جو مجھے پتا چلا تھا نالے بہرے کیچڑ سے بھرے میں گراؤنڈ ٹھیک ہے پچز کا برا حال ٹوٹی پچز رن اپ ہے نہیں ہی بول رہا ہوں کا یہ سینئر ڈسٹک جو ہماری پاکستان میں ہوئی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں نیچے لیول سے یہ سب کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے پاس پاکستان کے اندر فرس کلاس کرکٹ کھیلنے کے گراؤنڈز ہی نہیں ہے اس کی وجہ ہے 3-4 جو گراؤنڈز ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے پاس گراؤنڈز ہی نہیں ہے ہوتا کیا ہے پھر یہ جس طرح ہم نے کتنے میچ سندھ میں کھے جن جگہوں پہ کھے جا کے ٹھیک ہے یا کراچی میں کسی سی سی گراؤنڈ ہے ہم جب کھیلتے تھے ان گراؤنڈز کے برے حالات تھے ان کے بھی واش روم وغیرہ بیکار اتنا سا چھوٹا سا کمرہ جس کے اندر پلئئر بھی رہ 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 ہے آپ کپڑے بھی چیج کر رہے ہیں آپ سامان بھی سارا رکھ رہے ہے یہ کراچی میں کسی سی کے نام سے گراؤنڈ اس کا بھی یہ ہی آلات تھے اب بھی کسی نہ کسی جان پیچھان گئی ان کے کئی نہ گئے اپنے گراؤنڈ ہوتے یہ کرکٹ بورڈ کو کہتے ہمارے گراؤنڈ میں میچز کروا دو ہم نے گراؤنڈ بنا دی ہے یا میچز کرا دو ہمیں دیکھیں ہمارے گراؤنڈ میں میچ ہوا میں جو آپ سے بات کر رہا چار سدہ میں میچ ہوا یہ جو کرکٹ سنا امام لک بھی تھے خورب منظور بھی تھے اور کرکٹ بھی تھے ان سب سے پوچھ لنا گراؤنڈ کے حالات کیا ہیلو دوستو میں نپیش آپ کا سواگت کرتا ہوں نیو جلنڈ سے تین جروں سے ہار کے بعد ایک بات جوڑ پکر رہی کیا کولی اور روید کا کریر ہتم ہو گیا کیونکہ تین میچوں کے سریز دونوں نے مل 102 رنس بنائے ہیں میڈیا میں سنی مانگ کرنے لگی لیکن اس بات پر پاک میڈیا کیا کہ رہی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں